السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب آئی ہو آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اپنی حفظ و آمان میں رکھے جہاں رہیں خوش رہیں اپنی فیملی کے ساتھ آباد رہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس وبا سے بچائے اور جو لوگ اس بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جلد جلد صحت یاب کرے آمین تو فرینڈز آج کی ویڈیو کا آغاز میں ایوننگ سے کر رہی ہوں آج سمر کی پہلی بارش ہوئی ہے اور موسم بہت ہی پیارا ہے اب تک تو ہم سنو ہی دیکھتے آ رہے تھے تو آج فرس ٹائم رین دیکھی ہے جو بہت ہی اچھا لگ رہا ہے ہر چیز نیٹ اینڈ کلین ہو گئی ہے تو اچھا لگا اور فرینڈز آج میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی چلوں کہ لاز ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں سے کوششن پوچھا تھا جس کا آنسر میں ابھی آپ کو بتاؤں گی اور بہت سارے لوگوں نے اس کا آنسر ٹھیک دیا جن میں سے جو سب سے پہلے دو لوگوں نے آنسر ٹھیک دیا تھا ان کے چینل پر میں بیزٹ کر کے آئی ہوں اور ساتھ کمنٹ بھی کر کے آئی ہوں تو فرینڈز میں نے یہ سوال پوچھا تھا کہ میری اس ویڈیو میں میرے اور فاطمہ کے علاوہ کتنے لوگ آپ لوگوں نے دیکھے تو اس کا جواب یہ تھا کہ پارک میں جب ہم گئے تھے تو پارک میں دو لوگ واک کر رہے تھے تو سب سے پہلے ہماری ایک فرینڈ ہے پارس انہوں نے اس کا آنسر دیا تھا کہ پارک میں دو سے تین لوگ واک کر رہے تھے اور ایک اور ہماری بہن ہے انہوں نے سیکنڈ نمبر پر بتایا ہے ان کا وہ ہے موم ان جرمنی انہوں نے بتایا تھا کہ دو لوگ واک کر رہے تھے پارک میں اور ایک فاطمہ تو چلیں وہ بھی ٹھیک ہے تو وہ ہماری وینر ہے تو میں ان کی already ویڈیوز جا کے دیکھ چکی ہوں اور کمنٹ بھی کر چکی ہوں تو فرینڈز میرے ہزبن گئے تھے شاپر ڈرگ مار پر کچھ میڈیسن لینی تھی فاطمہ کے لیے کچھ وائٹمین کی جو فاطمہ ڈیلی یوز کرتی ہے تو وہ ختم ہو گئی تھی تو وہ لینے گئے تھے تو میں نے کہا انہیں کہ تھوڑی سی ویڈیو بھی آپ نے کیپچر کرنی ہے تو انہوں نے تھوڑی سی ویڈیو بھی بنائی تو یہ دیکھیں یہ ساتھ ہی ایک بہت بڑا مال تھا تو وہ بلکل بند ہو گیا ہے اس انسان ہے ہر چیز ویران بلکل سب بڑی بڑی شاپس بند ہو چکی ہیں تو اللہ تعالی ہم پر رحم کرے اور یہ ساری رونکیں اور ساری جو ہے نعمتیں ہمیں دوبارہ سے مل جائیں آمین تو فرنڈز تو پھر جب شام کو وہ واپس آئے تو پھر ہم نے شام کے کچھ سنیکس کے لیے کچھ فرائز بنا لیے تھے اور ساتھ میں چائے بنا لی تھی ویسے میں تو چائے نہیں پیتی میرے ہزبنڈ ہی پیتے ہیں لیکن کمپنی کے لیے میں نے کوئی کمپنی دینے کے لیے میں نے ساتھ فرائز بنا لیے تھے تاکہ کچھ میں کھا سکوں تو بس پھر اسی طرح شام میں چلتا ہے اصل میں ہم آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ہم بریک فاسٹ کرتے ہیں اور ڈینر کرتے ہیں ہم لنچ نہیں کرتے تو بس یہ تھوڑا بہت سنیکس وغیرہ ہی دوپہر میں یا شام میں کھا لیتے ہیں تو بس تو فرنڈز آج میں شاپنگ کو بہت زیادہ میس کر رہی تھی ایکچولی جب سے میں کینیڈا میں آئی ہوں میں نے زیادہ شاپنگ کی ہی نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ پہلے سیلنل لیک میں رہتے تھے تو وہاں پہ کوئی شاپنگ مال نہیں تھا تو پھر وہاں سپیشلی ریڈ ڈیر جانا پڑتا تھا جو وہاں سے تھوڑا دور تھا تو وہ تھوڑا مشکل ہو جاتا تھا لیکن جب سے ہم یہاں کیلگری آئے اور تو یہ کرونا کا ایشو ہو گیا تو خیر انشاءاللہ ہر چیز نورمل ہو جائے گی تو پھر سب کچھ چلے گا ساتھ ساتھ تو میں نے سوچا جلوہاں شاپنگ کو مس کر رہی ہوں تو فاطمہ کی چیزیں نکال کے دیکھ لیتی ہوں تھوڑی شاپنگ والی فیلنگز آ جائیں گی تو تو میں نے پھر یہ فاطمہ کی چیزیں نکال لی اس کا باکس ہے جس میں میں نے چیزیں اس میں پڑی ہیں تو یہ فاطمہ آپ چیزیں اٹھا اٹھا کے مجھ پہ پھینک رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ میری بات نہیں مہمہ سن رہی تو اچھا تو یہ اس کے پہلے تو یہ ساری چیزیں لگاتی تھی یوز کرتی تھی بہت اچھی لگتی تھی لیکن اب تو وہ بالکل کچھ بھی نہیں لگاتی کچھ بھی اس کے بالوں میں لگا دو تو وہ فوراں سے پہلے اتار دیتی ہے اسی لئے آپ نے اس کی ویڈیوز میں دیکھا ہوگا کہ اس نے کچھ نہیں لگایا ہوتا بلکہ وہ جو تھوڑا بہت اس کا بال باند دیتی ہوں وہ بھی کھول دیتی ہے اسی چکر میں کہ یہ نہیں لگانی تو بس پھر میں نے لگانا چھوڑ دیا جب یہ چھوٹی تھی تو یہ بہت ساری چیزیں لگاتی تھی میں اس کو کبھی کوئی بین لگا رہی ہوتی تھی کبھی کچھ کبھی کچھ تو اب تو بالکل بھی نہیں یہ میں نے اس کی سیکنڈ برثڈے پہ لیا تھا تو اس سے مجھے یاد آیا کہ میرے پاس دو پکس اس کی پڑی ہوں گی اس کی سالگیرہ کی پہلی سالگیرہ والی بھی اور سیکنڈ بھی تو وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گی آپ کو دکھاؤں گی فاطمہ کیسی لگتی تھی جب یہ ایک سال کی تھی اور پھر جب یہ دو سال کی ہوئی تو یہ والا ہیر کیچ بھی اس نے بہت زیادہ یوز کیا ہے تو بس پھر یہ اپنی میں شاپنگ کی تھوڑی حسرت نکال رہی تھی اس کی چیزیں دیکھ کے ایکچلی میں اپنی چیزیں تو کم ہی لیتی ہوں فاطمہ کی ہی زیادہ لیتی ہوں تو وہ پھر فاطمہ کی چیزیں دیکھ کے ہی دل کو تسلی جیسے بندہ دے رہا ہوتا ہے نا تو اس طرح کا کچھ ہو رہا تھا تو ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ فاطمہ جب بلکل چھوٹی تھی ایک سال کی تھی اس سے زیادہ چھوٹی تھی تب بھی میں اس کے یہ بینڈز ہیں یہ میں اس کو لگاتی تھی یہ کافی سوفٹ ہوتے ہیں تو یہ بچے کو پین نہیں ہوتی اس کو لگا کے تو یہ جب بچے سال سے چھوٹا ہوتا ہے تو نارملی آپ یہ ہی لگاتے ہیں تو یہ بھی فاطمہ نے بہت زیادہ یوز کیے تھے یہ بھی پڑے تھے ابھی میں نے کہیں رکھے ہی نہیں اور یہ دیکھیں یہ میں نے آن لائن منگوایا تھا فاطمہ کا تاج یہ بھی فاطمہ نے بہت زیادہ لگایا تھا اور بہت پیاری لگتی تھی یہ تین کلر میں تھا ایک پینک ایک سلور اور ایک گولڈن گولڈن ابھی مجھے ملنی رہا تھا تو یہ پینک ساتھ پینک بھی پڑا تھا تو وہ بھی میں ابھی آپ کو دکھاؤں گی تو فرینڈز ان باتوں کے ساتھ ساتھ آپ کو لطیفہ بھی سنا دیتی ہوں تو لطیفہ کچھ اس طرح سے ہے کہ شہر گھر آتا ہے تو بیوی کہتی ہے شکر ہے آپ سے ہی سلامت گھر آ گئے تو شہر کہتا ہے کیوں کیا ہوا بیوی کہتی ہے باہر اعلان ہو رہا تھا کوئی رن مرید گٹر میں گر گیا ہے شہر کہتا ہے اکل کی اندھی رن مرید نہیں رانہ مرید کہہ رہے تھے تو اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو پلیز کمٹ کر کے ضرور بتائیے گا تو یہ دیکھیں فرینڈز یہ میں نے کوریشیے سے ہیئر بینڈ بنایا تھا یہ اوپر والا میں نے بنایا تھا اور نیچے والا میری فرینڈ نے فاطمہ کو گفت دیا تھا اور یہ بھی میں نے فاطمہ کے لیے لیا تھا جب فاطمہ چھوٹی سی تھی almost four months کی ہوگی تب میں نے یہ والا لیا تھا تو یہ پہن کے بہت ہی کیوٹ لگتی تھی تو اچھا کچھ دن پہلے فاطمہ کو بڑا شوق چڑھا ائرنگز کا تو اس کے کان تو نہیں سی لے ہوئے تو پھر ہم ایک شاپ پہ گئے وہاں سے ہم نے اس کے لیے میگنٹ والے یہ ائرنگز لیے اور فاطمہ نے بہت شوق سے پہنے تو کافی سارے لیے تھے ابھی فیلحال مجھے ایک ہی نظر آئے ہیں یہ والے تو میں نے کہا چلو آپ کو دکھاتی ہوں یہ میگنٹ والے ہیں تو فرینڈز ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں فاطمہ کی پہلی سالگیرہ کی تصویر جس میں فاطمہ بڑی گوپلو سی گول مٹول سی تھی پھر بعد میں ظاہر ہے جیسے جیسے بچی کی ایج بڑھتی ہے تو بچہ تھوڑا ویک ہو جاتا ہے اور یہ اس کی سیکنڈ ہے یہ ہم نے جیسپر میں منائی تھی پہاڑوں کے بیچ میں اور اب رات کا ٹائم ہو گیا ہے اور میں نے حلیم بنائی ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں ویک میں ون ٹائم تو بناتی ہوں حلیم تو چلیں فرینڈز اب میں ساتھ ساتھ آکھوں آپ سے سوال بھی پوچھ لیتی ہوں سوال آج کا یہ ہے کہ آج کی ویڈیو میں میں نے فاطمہ کا ایک بینڈ کے بارے میں بتایا ہے جو میں نے آن لائن منگوائے تھا تو وہ اس کے کون سے کلر میں نے آپ کو دکھائیں اور کتنے کلر دکھائیں ان کلر کا نام اور کتنے ہیں وہ وہ آپ نے مجھے بتانے ہے اس کا آنسر تو جس کا آنسر سب سے لے آئے گا اور صحیح آئے گا ان دو لوگوں کے چینل پہ میں وزٹ کروں گی اور آدھا آدھا گھنٹہ ان کو ٹائم دوں گی اور ان کے کمنٹ باکس میں کمنٹ ہی اور اگر وہ سبسکرائب نہیں ہے تو یقیناً سبسکرائب بھی کروں گی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا